السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان منظور چودری آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز آج ہم مجود ہیں سبزی منڈی میں سنگھ پورا سبزی منڈی میں مجود ہیں آئیں ہم بات کرتے ہیں آپ سبزی منڈی میں آئے ہیں اور سبزی منڈی میں مگائی کے پیش نظر کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ رلیو ہے کہ نہیں ہے سبزییں بہت مہنگی ہیں غریب کی تنہا بہت کم ہیں اگرچہ قدرتی احفاظ ضرور ہے لیکن یہ لوگوں نے سبزییں بہت مہنگی کر رکھی ہیں غریب کہاں جائے ایک آلو لینا بہت مشکل ہو گیا ہے ٹیماتو لینا بہت مشکل ہو گیا ہے یہاں پہ ہر چیز مہنگی ہے غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانی بہت مشکل ہو گیا ہے تو غریب کہاں جائے تنہاں بہت کم ہیں اور آگے وہ عمدنی کوئی نہیں ہے ملک جو ہے عذاب میں ہے تو غریب کے لوگوں نے انہیں مار دیا دکانداروں نے جانا آپ منڈی میں وزٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ یہاں کی کیا صورتی حال ہے تو غاک ہونے کے ناتے میں آپ کو قسم ہونے ہیں تو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے دیکھنا کہ منڈیوں پہ آکے وزٹ کریں ان کے جو ایسی والی دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے مارکٹس میں آکے ریٹ چیک کریں ان کو چیک کریں کہ کیا اس کے مطابق یہ ریٹ لسٹ کے مطابق سیل کر رہے ہیں مطابق سیل کریں جی آپ بتائیں کہ نے اب کسی ریٹ ویٹ پہ بیچ رہے ہیں 2にو سو چائلی آپ نے دوم دوم طبی کتنے کا پیچ رہے ہیں دوم دو دو سو دو دو سو دو دو سو چالیس ریٹ میں تو دو سو رپیہ اور دو سو بیس روپیہ لکھا ہوا ہے آئ haan یہ دو سو بیس گیاں یہ دوسوار ویڑسô ہیں اب Search 20 estimate بدשלہ تو منڈی میں جو مارکٹو میٹی ای جو لسٹیں آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں آپ اس کے مطابق سیل کرتے ہیں اس کے مطابق بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اگر آپ زیادہ کریں تو مارکل کمیڈی والے ایکشن لیتے ہیں آنی لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے وہ بہتے ہیں مہنگا بیچنے کی صورت میں جرمانہ ہوتا ہے چلانہ ہوتا ہے جی آپ منڈی میں آئے ہیں آپ نے کیا خریداری کی ہے جی پیائی لیا اور تمائٹر لے رہا ہوں کے آس کس ریڈ میں ملے آپ کو ایک سو تیس روے دیا تو اول ہے دو میں نہیں میڈیم ہے نا اول ہے نا دو میں جی مارکل کمیٹی والے آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہیں جو انہوں نے ریڈ لیسٹ بنائی ہے اس کے مطابق سیل ہو رہا ہے جی جی اس کے مطابق سیل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسی مہنگی ہیں وہ مہنگی بھی کہیں گے ہم تو نہیں بھی کہیں گی یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں مہنگی آئی ہے اس میں ڈی سی کی یا مارکٹ کمیٹے کی کوئی کس ہون نہیں ہے انہوں کا کسی کا نہیں ہے آپ بھی آئے ہیں ملڈی میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملڈی میں سبزی کوئی سستر ایڈ پر مل رہی ہے جی نہیں بلکل بھی نہیں بہت مہنگی مل رہی ہے آپ گھر کا کس طرح مینج کرتے ہیں کہ سبزی دار روٹی بس ایسے ہی ہے جب نہ کوئی سبزی ہو چٹھنی مگاڑا کے ساتھ گزر ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی مینج پتے ہیں کبھی دہیں کالیاں دہیں بہتنا مہنگا ہاتھ چیز میں اتنی مہنگ آئی ہے کیا کرے گریب ہونے ابھی تو کوئی ریٹ ہی سمجھ آرہا سرے چیزیں اتنی مہنگی ہیں کیا لیں کیا نہ لیں سمجھ نہیں آرہی اتنی جے بن جائے دے تو اتنا ہی لینا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ لسٹ کے مطابق آپ کو اس ریٹ پہ چیزیں مل رہی ہیں ابھی تو کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی ریٹ نہیں سب مہنگ آئی ہے پیان دیکھو فتنی مہنگی ہے تمہا آلو کم سے کم دیکھو آلو اسیر پہ سو دے رہے ہیں کوئی سوٹار دے رہے ہیں کوئی سوٹار دے رہے ہیں ایک ریٹ ہے ہی نہیں پیان صاحب ان سے بات کرتے ہیں صفائی سوٹرائی کے حوالے سے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی پیان صاحب جناب پیانی ہم نے وزر کیا ہے منڈی کا سر کیل ہم نے لا صاف ہے تو زالہ کی ملے آپ پر صفائی کرتے ہیں ایسا کوئی شروع ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور جو ریٹ کا بات ہے اکثر دکان داروں ریٹ لسٹ نہیں رکھی جن لوگوں نے ریٹ لسٹ عویزہ کی ہوئی ہے وہ بھی اس ریٹ پر نہیں دے رہے آپ کس طریقے سے منڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ زیادہ ریٹ پر جو آڑتی یا دکان دار سیل نہ کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا ہر آدم مجھ سے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسا ایشیو ہوتا ہے کہ دکان دار کوئی سنسلے میں کوئی ایڈزائی سنوڈ ہے تو اس کے خواب ہم کھاروئی کرتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے آپ کے سامنے ساپ کچھ بھی کوئی رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ سلاب کی وجہ سے کہیں گے آپ کی منڈی کی طرف سے کیا اکدام اٹھائے جا رہے ہیں بھائی یہ تو سیدھی بات ہے کہ جب مال آئے گا تو آٹوملیس کا ریڈیو کام ہو جائے گا تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں پاکستان بھی رہے رہے ہیں تو آپ ذرا جنگر جو آئے ہیں تو چاروں طرف پانی آیا ہوا ہے اللہ کی کتنی ہم پر کرنوازی یہ خوش کسبتی ہماری کہ میں پیاز ستائے ہوئے لوگ ایک ٹائم کی سبزی سے بھی آجز ہے دال روٹی بہت مشکل ہو چکی ہے آپ نے لوگوں کی رائے سنی دیکھتے رہیے عوام کی آواز سٹی زون پر منظور چوہدری کے ساتھ